تو آج دنوں ایک اور نئی ویڈیو میں اور واتس اپ کی نئی پرائیویسی پولیسی آنے کے بعد کافی واتس اپ یوزر زیادہ تر سگنل ایپ پر موف کر رہے ہیں کافی لوگوں نے مجھ سے بولا کہ ہمیں بتائیے سگنل ایپ کیسے یوز کریں آج ہم بات کرنے والے سگنل ایپ کو کیسے استعمال کریں سگنل ایپ میں ایسے کون سے زیادہ ایمپورڈنٹ فیچرز ہیں جو آپ کے لیے یوزفل ہونے والے ایک ایک کر کے ڈیڈیل میں سمجھیں گے پوری کوشش کروں گا آسان شبدوں میں سمجھانے کی ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے نا میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ای 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 ف ہے سب سے پہلے انڈرویڈ یوزر ہیں تو پہلے اسٹور سے اسٹال کر لیجئے اگر ایپل یوزر ہیں بھئی یا بڑے آدمی ہیں تو آپ ایپ اسٹور سے اسٹال کر لیجئے سگنل ایپ کو اس کے بعد سمپلی ووٹس ایپ کی طرح نمبر ڈالی ہے اور ڈی پی مانگوائیے اور اکاؤنٹ بنا لیجئے ہو سکتا ہے آپ سے ایک پین بنانے کے لیے کہا جائے تو پین بنا لیجئے پین اس لیے بنایا جائے گا کہ آپ سگنل ایپ کو لوگ اور ان لوگ کر سکے اس کے بعد آپ ڈی پی لگا سکتے ڈی پی بھی لگا لیجئے اور اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ کی ڈی پی ہے وہ ایک بلو کلر کا آئیکن پینسل والا اس پر آپ کلک کریے یہاں پر آپ کو وہ کانٹیکٹ شو کریں گے جن لوگوں نے سگنل ایپ کو جوائن کرا ہوا ہے کسی بھی کانٹیکٹ سے چیٹ کرنے کے لیے اس پر کلک کریے اور یہاں سے آپ چیٹ کر سکتے ہیں نورملی جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر چیٹنگ کے لیے جو فیچر ملتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تھیری ڈوڑ پر آپ کلک کریے یہاں پر آپ کو میسیز ڈسپیرنگ نام کا ایک فیچر ملتا ہے اس کو آپ اینیبل کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ پاس سیکنڈ دس سیکنڈ کا ٹائمر لگا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ جو بھی میسیج کریں گے اور جو سامنے والا بھیجے گا وہ میسیج آٹومیٹ کی دونوں طرف سے اتنے ٹائم کے بعد ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پر آپ جو بھی چیٹ کریں گے اور جو بھی فائل شیئر کریں گے وہ end to end encrypted ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر آپ واتس اپ کی طرح آڈیو فائل بھی بھیس سکتے ہیں میڈیا بھی بھیس سکتے ہیں ڈاکیمنٹ بھی بھیس سکتے ہیں اور ویڈیو فائل بھی بھیس سکتے ہیں جی آئی ایف اور لوکیشن بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اسٹیگر اور ایموجی بھی یوز کرنے کا فیچر مل جاتا ہے لیکن اسٹیگر یہاں پر زیادہ نہیں ہے اسٹیگر آپ کو مل جاتے ہیں جب آپ یوز کریں گے تو اپڈیٹ میں اس کو بھی لا دیا جائے گا بھی یا ڈیمانڈ ہوگی تو کمپنی کرتی ہیں یہاں پر آپ ویڈیو کال آڈیو کال بھی آپ واتس اپ کی طرح کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو آئیکن مل جاتے ہیں اب یہاں پر جس سے آپ چیٹ کریں گے اس کا آن لائن سٹیٹس آپ کو شو نہیں کرے گا یہ آپ کو کھل سکتا ہے آپ کو دکت ہو سکتی آپ جس سے بات کریں گے وہ آپ کو آن لائن شو نہیں کرے گا لیکن جب وہ میسیس ٹائپ کرے گا تو وہ دکھ جائے گا کہ وہ بندہ میسیس ٹائپ کر رہا ہے اسی طرح سے آپ میسیس ٹائپ کریں گے تو وہ دکھ جائے گا سامنے والے کو سگنل ایپ میں بھی آپ واتس اپ کی طرح گروپ بنا سکتے ہیں پینسل والے آئیکن پر کلک کر کے آپ نیو گروپ پر کلک کر کے گروپ کا نام دیجئے اور میمبر ایڈ کر کے گروپ بنا سکتے ہیں گروپ میں جو فیچر ملتے ہیں وہ بھی میسیس ڈسپائرنگ ہے اور آپ کو ویڈیو کال کرنے کا آئیکن الگی دے دیا جاتا گروپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں اس کے بعد گروپ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو ایک اور کمال کا فیچر مل جاتا ہے گروپ لنک آن آف کرنے کا جو واتس اپ میں گروپ لنک ہے وہ آن آف کرنے کا آپشن نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی میمبر اس لنک کو کہیں پر بھی شیئر کرتا ہے تو گوگل اس کو انڈیکس کر لیتا ہے اور واتس اپ بھائیہ فیس بک اتنا سیدھا ہے کہ نو انڈیکس اس کو نہیں کرتا ہے جس کاران واتس اپ گروپ چیٹ نمبر ڈی پی لیک ہو جاتی ہے اس پر میں نے آلڈیو بنایا یہ لنک ڈسکریپشن میں آئے بڈن میں آپ کو مل جائے گا تو سگنل اپ میں لنک کو آن آف کر سکتے ہیں جس کے بعد کوئی بھی میمبر اس گروپ لنک کو کہیں پر بھی شیئر نہیں کر سکتا ہے اب آپ سگنل کے ہوم پیچ پر آ جائیے اور جائیے تھری ڈوٹ میں اور جائیے سیٹنگ میں اب یہاں پر جتنے بھی سیٹنگ ہیں فیچر ہیں ان کو آپ ایک ایک کر کے سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے یہ کتنا زیادہ ایپورٹنٹ ہو سکتے ہیں سب سے پہلا ہے ایس ایم ایس اینڈ ایم ایس یعنی کہ اس کو آن کر دیں گے تو آپ کا جو سگنل اپ ہے اس کو آپ ایز ایس ایم ایس ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیفولٹ ایس ایم ایس ایپ کا روپ لے لے گا اب اس کے بعد آپ کو ایس ایم ایس یہاں سے ریسیو ہو جائیں گے آپ یہاں سے ایس ایم ایس لوگوں کو بھیج بھی سکتے ہیں برد میں آپ کو رکمنٹ کروں گا یہ نہ کریں نئی تو سگنل اپ میں بہت کچھنا ہو جائے گا ایس ایم ایس وغیر آنے لگ جائیں گے اس کے بعد نوٹیفیکشن کی بات نہیں کریں گے یہ سب کو پتا ہوتا نوٹیفیکشن سیٹنگ پرائیویسی اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے یہ بہت ایم پورٹنٹ ہے پرائیویسی میں سب سے پہلا فیچر ہے سکرین لوگ کا اگر آپ اس کو انیبل کر دیتے تو آپ اپنے فون کا سکرین جو اپنے فون میں سکرین لگایا پیٹرن یا فنگر پرینٹ وہی والا لوگ اپلائی ہو جائے گا سگنل ایپ میں اس کے بعد فیچر آتا ہے سکرین لوگ ان ایکٹیویٹی ٹائم آؤٹ اس پر کلک کر کے آپ ٹائم سیٹ کر سکتے کہ آپ کا جو سگنل ایپ ہے وہ کتنی دیر کے بعد اوٹومیٹکی لوگ ہو جائے اس کے بعد جو فیچر ہے وہ آتا ہے سکرین سیکیوریٹی اس کو انیبل کرنے کے بعد آپ سکرین شورٹ کو بلوگ کر سکتے ہیں اگر اس کو انیبل کر دیتے تو آپ چیٹ کا سکرین شورٹ نہیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کال جو بات کر رہے ہیں اس کی سکرین ریکارڈنگ بھی نہیں کی جا سکتی اس کے بعد جو فیچر ملتا ہے وہ ان کو نیٹو کی بورڈ اس کو انیبل کر دیتے ہیں جس کے بعد جو بھی چیزیں آپ ٹائپنگ کریں گے وہ ٹائپ یعنی کہ جو بھی آپ ورڈ ٹائپ کریں گے وہ اس کا لوگ نہیں بنے گا بیسکلی جو نورمل کی بورڈ ہمارے فون میں ہوتے ہیں ہم اس میں کچھ بھی ٹائپ کرتے تو اس کا لوگ بنتا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ٹائپ کیا ہے تاکہ آپ کو سیجیشن دے سکے اس کے بعد یہاں پر آپ کال کو ریڈیوز کر سکتے اور ریڈ ریسیپٹ کا فیچر مل جاتا ہے جس کو انیبل کرنے کے بعد جیسے کہ ووٹسپ پر آپ کو فیچر مل جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کا میسیج ریڈ کر لیتے اور اس بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے اس کا میسیج ریڈ کر لیا وہ یہاں پر مل جاتا ہے اس کے بعد ٹائپنگ انڈکیٹرز یہ بھی یوسفل ہو سکتا ہے پرائیویسی کے لیے اگر آپ اس کو ڈیسیبل کر دیتے تو آپ جو ابھی ٹائپ یہاں پر کریں گے میسیج تو سامنے والے بندے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ میسیج ٹائپ کر رہے ہیں یا نہیں اس کے بعد آپ واپس آ جائیے سیٹنگ میں اور جاتے ہیں پیریانس پہ اس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں سے لینگویز چوز کر سکتے کہ آپ کو سگنل کس لینگویز میں یوس کرنا کافی ساری لینگویز آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو ہندی بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر تھیم مل جاتا ہے تھیم میں آپ دارک موڈ لائٹ موڈ اور سسٹم جو بھی آپ نے فون میں لگایا ہوا ہے موڈ وہ آپ اینیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد چیٹ اینڈ میڈیا یہ واتس اپ کی ہی طرح یہاں پر مل جاتا ہے جو آپ اوٹومیٹک ڈاؤنلوڈ اینیبل کر سکتے ہیں کہ وائ فائی سے جب آپ کنیکٹ ہو تو اوٹومیٹک آپ کی ویڈیو اور ایمیج ڈاؤنلوڈ ہو جائے باقی سب کچھ وہ یہ لیکن یہاں پر جو بہت کمال کا فیچر ملتا ہے وہ ہے بیک اپ کا واتس اپ میں بیک اپ کا فیچر تو ملتا ہی ہے لیکن وہ اتنا زیادہ سکیور نہیں ہے یہاں پر چیٹ بیک اپ پر کلک کریں گے یہاں پر ساف ساف لکھا ہوا ہے جو آپ ڈیٹا یہاں پر بیک اپ کریں گے اپنے سگنل کی وہ آپ کے لوکل ڈیوائس میں ہی بیک اپ ہوگا لیکن وہ انکرپٹڈ ہوگا اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ نہیں ہوگا ڈیٹا کو لوکل فائل جو آپ کے فون میں اس کو آپ موف کر لیجی اپنے نیوالے فون میں اور جب ریسٹور کریں گے سگنل میں وہ فائل تو آپ سے وہ کوڈ پوچھا جائے گا 30 ڈیجٹ کا وہ کوڈ ڈالیں گے تو آپ کا ڈیٹا ریسٹور ہو جائے گا اور اگر کوڈ بھول گے تو آپ اس بیک اپ کو ریسٹور نہیں کر پائیں گے نیوالے فون میں اس کے بعد سٹوریج والے سیکشن میں آ جائیے یہاں پر آپ سٹوریج دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لینٹھ لیمٹ سے اٹھ کرنا چاہے وہ اٹھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے میسیج کے لیے چیئر ہسٹری جو ہوتی اس کو آپ کیلئر کر سکتے ہیں پریویو سٹوریج پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس کس کونٹیکٹ سے سب سے زیادہ بات کی ہے سب سے زیادہ ڈیٹا شیئر کیا ہے میڈیا فائل آڈیو آل پر آپ کیٹیگریز بائی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے جو ووٹس اپ میں ابھی جا کے تھوڑا سا منیج کرا گیا لیکن یہاں پر آپ کو پہلے سے مل جاتا ہے تو یہ تھے سگنل کے فیچر اور کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور یہ بھی پتا چل گیا ہوگا سگنل میں جتنے بھی آپ کو فیچر ملتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کی پرائیویسی اور سکیورٹی کے لیے ہی فیچر ہیں ہاں ایک چیز ہے جو ووٹس اپ سے یوزر یہاں موف کریں گے ان کو ایک چیز کھل سکتی ہے پہلی چیز سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اسٹیٹس کا فیچر نہیں ملتا ہے جو ووٹس اپ میں اسٹیٹس لگانے کا فیچر ملتا ہے وہ ٹیلگرام پر بھی نہیں ملتا ہے یہاں پر بھی نہیں ملتا ہے لیکن جہاں زیادہ پبلک ہوگی اور ڈیمانڈ ہوگی تو اس فیچر کو بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے تو ہو سکتا فیچر میں ایڈ کیا جائے ایک اور چیز یہاں پر اگر کوئی بھی سامنے والی پارٹی آن لائن ہے تو آپ اس کا آن لائن اسٹیٹس نہیں دیکھ سکتے تو یہ دو چیزیں جو ووٹس اپ یوزر کو کھل سکتی ہیں باقی اگر پریبیسی اور سیکیورٹی کے معاملے میں دیکھا جائے تو سگنال ووٹس اپ کا باپ ہے شروع سے ہی کیونکہ یہ ایک پروٹوکول ہے اس پر میں نے آلریڈی ویڈیو بنا دیا ہے ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ لینا باقی اور زیادہ جانگاری کے لیے اور کوئی آپ کے مند میں کنفیوز ہے کوئی سوال ہے اس کے لیے ڈسکریپشن چیک کریں اور بعد میں آپ کمنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکیں چینل پر پہلی بار آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر گئی جائیے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں لیو بائے بائے اور چیک کر